ملکاتوں اور رابطوں کا سلسلہ تحال جاری ہے آپوزیشن جماعت میں حکومتی اتحادیوں کو رام کرنے میں مصروف ہے لیکن تحال حکومتی اتحاد سے کوئی گرین سگنل نہیں مل سکا حکومت اور آپوزیشن دونوں ہی اس وقت کنفیوزن اور گھبراہت کا شکار دکھائی دے رہے ہیں کسی ایک کیمپ کا کوئی واضح لحمل دکھائی نہیں دے رہا مولانا فضل رحمان نے مسلمی کاف کے رانماؤں سے ان کی رہائشگاہ پر ملاقات کی جبکہ قومی اسمبلی میں آپوزیشن لیڈر شہباز شریف 2009 کے بعد پہلی بار چودری برادران سے ملاقات کرنے پہنچے آج ہی مولانا فضل رحمان کی جانگیر ترین سے بھی ملاقات ہوئی ہے تاہم انہیں بھی چودری برادران کی جانب سے نہ ادھر سے کوئی یقین دہانی آ رہی ہے نہ دوسری طرف سے کوئی گرین سگنل ہے اور نہ ہی اس ملاقات میں کوئی بڑا بریک تھوھ سامنے آیا ہے تاہم رابطے جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا ہے لیکن آج وزیراعظم پاکستان عمران خان نے آپوزیشن لیڈر اور چودری برادران کے درمیان ہونے والی ملاقات کو آپوزیشن کی گھبرا بیر کیا وہ کیا کہہ رہے تھے سب سے پہلے ذرا اس کی ایک جلک آپ کے سامنے رکھتا ہے دیکھیں تحریک انصاف کی تو میں نے ایسی ٹریننگ کروائی ہوئی ہے پچیس سال میں انہوں نے ایسی ایسے مشکل وقت دیکھیں گے تو وہ تو بیٹل ہارڈنڈ ہو چکے ہیں لیکن جو گھبرائے ہوں ہیں نا ان کو اب چودری صاحب کی صحت کا خیال آ گیا ہے چودری صاحب پاکستان کے وہ پولٹیشن شاید ہی کسی کے پاس وہ سکلز ہو پولٹیکس کے جو چودری شجاعت کے پاس ہے جو گھبرائے ہوئے وہ آج کل بیس بیس سال پرانی اپنے جو ورکرز کی اپنے جو ایم پیز ایم این ایز کی فودگیاں ادھر بھی جا رہے ہیں آج کل ان کو یاد آ گئی ہے تو اس لیے وہ گھبرائے ہوئے ہیں ہمارا اس وقت آپ کے اوپر آپ کی فیملی کے اوپر پورا اعتماد ہے اب وزیراعظم عمران خان کی نظر میں آپوزیشن جماعتِ گھبرار کا شکار ہے لیکن حکومتی اتحادیوں کے مطابق حکومتی ٹیم بھی گھبرائی ہوئی ہے کاپ لیگ سے وابستہ وفاقی وزیر مونو سلائی نے جہاں حکومت کو اتحادیوں کی جانب سے مقابل ساتھ دینے کی یقین دہانی کرائی وہیں پی ٹی آئی کی ممبران کو نہ گھبرانے کا مشورہ بھی دیا ایک سر میری آپ سے گزارش ہے آج کل یہ سیاسی محول کو عجیب سا بنا ہوا ہے پر اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے تماشا چال رہا ہے جو بھی باتیں ہو رہی ہیں سیاسی لوگ ہیں ہم ہمارا کام ہے لوگوں کو ملنا کوئی گھار آئے اس کو ویلکم کرنا اس میں جو سب سے امپورنٹ چیز ہے نا جی جو سمجھنے والی ازر وہ یہ ہے کہ سیاسی لوگ تلقات بناتے ہیں اور تلقات نہباتے ہیں جس طرح ہمارا جناب سے ایک تلق بنا ہے اور وہ ہم نے نبھانے کے لیے بنایا تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ پی ٹی آئی والوں کو ایک دفعہ لگ رہا ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ وفاقی وزراء کے رئے بھی ایک بریدر کا کام کر رہا ہے ایک بریدنگ سپیس ملی ہے اور خاص سے کانفیڈنٹ دکھائی دے رہے ہیں وہ کیسے اوپوزیشن کا شرازہ بکھرتا ہوا دیکھ رہے ہیں وفاقی وزراء کے سٹیٹمنٹس بھی آپ کے ساتھ رکھتے ہیں اور اس نے پیغام بڑا بازیں دے دیا ان کو ٹی وی کے اوپر کہ روٹی چھوٹی کھاؤ چائے شاہی پیو اور اپنا کام کرو اور چلتے منو جس طرح کا کل مایوسی کا چہرہ شہباز شریف کا ہم نے دیکھا ہے وہ ایک ہارے ہوئے گھوڑے کی طرح ان کی جو ہے وہ باڈی لینگویج تھی صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں تو یہ پوری قوم دیکھ رہی ہے اور انشاءاللہ ہم اس میں کوئی گھبرات نہیں ہم سیاسی انداز میں محضب طریقے سے پالیمانی روایات کو سامنے دیکھتے ہوئے ان کا مقابلہ کریں تحریکی عدم اعتماد کل نہیں آج لے کر آئیں وہ عدم اعتماد نہیں ہوگا وہ عمران خان پر اعتماد پلس ہو جائے گا آج وزیراعظم کی زیر ستارت پی ٹی آئی کی سینٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں بلدیاتی انتخابات اور سیاسی حکمت عملی پر غور کیا گیا وزیراعظم نے اجلاس میں شریک سی ایسی عراقین کو بتاکین کو بتایا کہ اتحادی ہمارے ساتھ ہیں کہیں نہیں جا رہا ہے وزیراعظم نے پارٹی رہنماوں کو ہدایت کیا کہ آپوزیشن کے بیانیے کا مقابلہ کارکردگی سے کریں ڈیمز، ہیلتھ کارڈ، احساس اور کامیاب جوان پروگرام کی کامیابیوں پر بات کریں فلاہی منصوبوں سے متعلق حکومت اقدامات کو عوامی سطح پر اجاگر کریں وزیراعظم آپوزیشن کے الزامات کا جواب کارک دینا چاہتے ہیں اگر آپوزیشن کی ملقاتیں بھی نشستم، گفتم، برخواستم، خواستم کے مصداق نکھائی دے رہی ہیں عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوگی یا نہیں ہوگی تحریک کے کامیاب ہونے کے کتنے امکانات ہیں اور سب سے اہم بات گھبراہ کون رہا ہے اسی پر بات کریں گے اس وقت سینپ پاکستان مسلمی کاف کے مرکزی رانوما سرٹر قابل علی آغاز صاحب نے بھی جوئن کیا ہے اسلام علیکم آغاز صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لئے آغاز صاحب سب سے پہلے تو بڑا ساتھا سا سوال ہے یہ گھبراہ کون رہا ہے سر دیکھیں گھبراہ تو سب ہی رہے ہیں جو ملک کے اندر علاق بنے ہوئے ہیں اس کے اندر گھبراہت تو ہوتی ہے لیکن حکومت کی گھبراہت جو ہے وہ ذرا پرشانی کا باعث بنتی ہے تو حکومتی وزراد ذرا کوئی تھوڑا اوور ایکٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ایسے لگتا ہے کہ وہ گھبرائے ہوئے ہیں تو ان کو چاہیے کہ مونس صاحب نے درست فرمایا کہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنے پاؤں پہ ذرا مضبوطی سے کھڑے رہے اور گھبراہت کا مظہرہ نہ کریں تو میرے خیال میں اور مونس صاحب کے خیال میں بھی یہی بات ہے کہ اگر وہ گھبرائیں گے نہیں تو سٹیبلٹی نظر آئے گی اور اگر میوسی نظر آئے تو بھی عوام کے اندر بھی میوسی بڑھتی چلی جاتی ہے ویسے بھی جو مہنگائی اور جو لا انڈ آرڈر اور جو بے روزگاری اور مشیعت کی پوزیشن ہے اس میں ظاہر ہے عوام کے اندر ایک گھبراہت تو ہے دیکھیں کاملی آغا صاحب جو سیزنڈ سینئر پولیٹیشنز ہوتے آپ جیسے وہ اگر گھبرا بھی رہے ہوں تو چہرے سے دکھاتے نہیں ہے کہ وہ گھبرا رہے ہیں لیکن حکومت کے ہاں جو گھبراہت ہے سٹیٹمنٹ سے تو یہ لگ رہا ہے کہ کافی کانفیڈنٹ ہے حکومتی وزراء اپوزیشن کو بھی آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں لیکن انٹرنلی جو گھبراہت ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے مونس صاحب کے بیان کے بعد ذرا ان کا اعتماد مجھے بڑا ہوا نظر آیا اس سے پہلے میں گھبراہت نظر آتی تھی اور میوسی میں نظر آتی تھی اور حکومتی وزراء کے اندر جو پھرتیاں تھی وہ بتا رہی تھی کہ وہ کافی گھبراہت کا شکار ہے مونس علیہ صاحب کے سٹیٹمنٹ سے پہلے کیا انہیں یہ لگ رہا تھا کہ کاف لیگ کہیں اپوزیشن کی ادم اعتماد تحریک کا حصہ نہ بن جائے یہ تو وہ بتا سکتے ہیں ہم نے تو ہمیشہ یہی کہا ہے جو آج ہم نے کہا ہے وہ پہلے بھی ہم وہی کہتے رہے ہیں کہ ہم ایک معادے کے اندر پابند ہے اور ہماری قیادت اور ہماری جماعت جو ہے اس کا وطیرہ یہی ہے کہ جو وعدہ کرتے ہیں جو وعدہ کرتے ہیں اس کو نباتے ہیں اور آج مونس صاحب نے بھی یہی کہا کہ ہم تو اپنا تعلق بناتے ہیں اور بنانے کی کوشش کرتے ہیں اس کو نبانے کی بھی کوشش کرتے ہیں آج ہم میں اس تعلق اور وعدے کی طرف آتا ہوں سینیٹر صاحب لیکن اس سے پہلے میاں شہباز شریف صاحب جو آپوزیشن لیڈر ہے وہ کم از کم ایک دہائی کے بعد چودری برادران کی رہائشگاہ پر پہنچے جب وہ پہنچے تو اس ملاقات کا ایجنڈا کیا تھا کیا یہ باقی خیریت دریافت کرنے کے لئے تھا یا اس کا کوئی اور ایجنڈا تھا سر ایجنڈا تو ان کا بڑا واضح ہے جی وہ ظاہر آیا عدم اعتماد کی ترحیق پیش کرنے کے لئے سر کردہ ہے اور ظاہر آیا کہ وہ اپنا ایجنڈا کو لے کے آئے تھے ورنہ اگر صرف مزاج پرسی درکار ہوتی تو پہلے بڑے مواقع تھے جس کے اوپر انہوں نے اجتناب کیا اور وہ تشریف نہیں لائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاست کے اندر ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کے اندر اور ہماری جماعت جو ہے وہ تو ہمیشہ سے کھلے دروازے کی سیاست کرتی ہے ہر کسی سے رابطہ بھی رہتا ہے نون لیگ کے ساتھ بھی ہمیشہ رابطہ رہایا یہ سینٹ کا الیکشن جو تھا اس کے اندر پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رابطہ ہوا اور نون لیگ کے ساتھ بھی رابطہ ہوا جس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ بلا مقابلہ پنجاب کے اندر الیکشن ہوا اور ساری کابچے چودری برادران کی بلخصوص چودری پرویزلائی صاحب کی یہ ایک زیرک قیادت کی بدولت جو ہے وہ موجودہ حکومت کو بہت زیادہ فیدہ ہوا اور آپوزیشن کو بھی فیدہ ہوا نہیں سارے صاحب یہ بات درست ہے کہ دیسپائٹ دی فیکٹ کے دوزار دو سے پہلے کیا ہوا میاں برادران نے آپ کے ساتھ کیا کیا چودری برادران کے ساتھ کیا ہوا دیسپائٹ دی فیکٹ کے بہت اچھے تعلقات تھے دیرینہ مراسم تھے لیکن اس وقت تک پتا نہیں تھا جب تک یہ دونوں چلے نہیں گئے ایکزائل نہیں ہو گئی اب یہ کہیے گا کہ بڑی وزاداری کا مظاہرہ کیا خاص طور پر چودری پرویزلائی صاحب ہوں چودری شجاعت ہوں وہ وزاداری کا مظاہرہ کر رہے تھے یوں لگ رہا تھا جیسے دل و نگاہ فرشرا کیے بیٹھے ہیں جب وہ پہنچے شہباز شریف صاحب تو کیا مدد مانگی کہ تحریک ایدم اعتماد میں ہمارا ساتھ دیجئے برملا انہوں نے ایسے ہی الفاظ کا انتخاب کیا یا کچھ اور کہا انہوں نے کیا کہا اور کیا ایجنڈا لے کے آئے تھے یہ بات تو چودری پرویزلائی صاحب نے کل ہی بتا دی تھی کہ جب پارٹی کی میٹنگ ہوگی تو ساری چیزیں جو ہے اس کے اندر رکھی جائیں گی اور ہماری پارٹی کے اندر مشاورت کے اندر میشہ تسلسل رہتا ہے اور ہر ایشو کے اوپر ہماری جماعت جو ہے ہماری قیادت جو ہے وہ ہماری پارٹی کے قابرین سے مشاورت کرتے ہیں اور ہر ایشو کے اوپر ہر ایشو کو ان کے سامنے رکھتے ہیں اس کے اوپر ان سے مشورہ لیتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں یہ تو کوئی نئی بات نہیں باقی نئی بات ان کے آنے کی اور ان کے اگزائل کی تو چودری برادران نے ان کے اگزائل کے دوران بھی ان کے ساتھ تعاون کیا جب سعودیہ سے لندن جانا تھا نواز شریف صاحب نے تو وہ بھی مرہون منت تھا چودری شجاہ صاحب سے انہوں نے مدد مانگی اور چودری صاحب نے پرویز مشرف صاحب سے بات کر کے ان کو اجازت لے کے دی اور اس کے علاوہ بھی کئی ایشیوز ایسے ہیں جس کے اوپر چودری صاحب نے ان کو ان کے ان کی مدد مانگنے پر ان کو ڈیلیور کیا تو یہ تو ہماری قیادت کا ایک ایک وطیرہ بن چکا ہے اور ہمیشہ ان کا یہ زاویہ نگاہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی آتا ہے تو اس کو یہ نہیں پوچھتے کہ تم تم نے یہ کیا تھا وہ کیا تھا وہ کیا تھا اس کو کبھی بھی انہوں نے گلا شکوا نہیں کیا جو آتا ہے وہ آ جاتا ہے تو اس کو ہشام دیتے ہیں دیکھیں نا آقا صاحب تسلسل سے لوگ آپ سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں آصف علی زرداری صاحب پہنچے مرانا فضل الرحمان کی ملاقات ہوئی آپوزیشن لیر شہباز شریف صاحب غیر متوقع انداز میں وہ بھی پہنچے تو یقیناً آپ کے سیاسی قد میں تو اضافہ ہوا ہے لیکن یہ جو لوگ آپ سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں اس کے اوپر یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کو غور و خوض نہ کر رہے ہوں سوچ نہ رہے ہوں اور بلکل سٹریٹ کیونکہ آپ یہ بڑے اچھے سے جانتے ہیں کہ سیاست میں دروازے بند تو نہیں کیا جاتے کس نے کہا ہے کہ ہم نے دروازے بند کی ہوئی ہیں کس نے کہا ہے کہ ہم آپس میں مشاورت نہیں کرتے میں نے تو عرض کیا کہ جو بھی کچھ آج تک لوگ آئے ہیں جو جو ملے ہیں جو جو وہ ایجنڈا لے کے آئے ہیں وہ سارا کوئی ڈسکس ہوگا ہماری پارٹی کی میٹنگ کے اندر اور وہ کل کل بھی چودری پرویس صاحب نے یہی بات کہی نا کہ ہم یہ جو کچھ فرما کے گئے ہیں ہم اس کو رکھیں گے اپنی پارٹی کے اندر اس کے بعد اس کے اوپر غور و غور کریں گے آج صاحب آپ بہتر طور پر بتا سکتے ہیں کہ جو عاصف علی زرداری صاحب نے ایجنڈا رکھا اور پھر جو آپوزیشن لیڈر نے آپ کے صاحب نے رکھا اور پھر مولانا ایک طرح کی باتیں کر رہے ہیں کومنالٹیز دکھائی دے رہی ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ ایجنڈا وائز بھی یہ کئی نہ کئی ڈیوائیڈ ہیں ابھی تو میں اس کے اوپر کوئی راہ نہیں دے سکتا جب پارٹی میٹنگ ہوگی تو قیادت سارے معاملات کو سامنے رکھے گی تو پتا چلے گا کیا کیا ایجنڈا تھا اور کیا کیا بات تھی اور کیا کیا ڈیمانڈ تھی آج صاحب اب وہ جو تعلق کی آپ بات کر رہے ہیں یا معاہدے کی بات کر رہے ہیں دیکھیں آج صاحب کوئی بھی معاہدہ یا کوئی تعلق سیاست میں تو حتمی نہیں ہوتا آبیسلی آپ دیکھ کر سمجھ بوجھ کر حالات کی سنگینی کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا کرنا ہے تو اب بھی جس معاہدے کی آپ بار بار بات کرتے ہیں کیا یہ کوئی اٹل ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ ہی رہنا ہے اب تو ایک سال رہ گیا اور اس کے بعد اب یہ کوئی انتخابی ہے لائنس پکا پکا تو نہیں ہے کہ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہی لڑنا ہے قطعی طور پر نہ میں نے کہا ہے نہ ایسا ہوتا ہے سیاست کے اندر کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی لیکن ہماری قیادت کا وطیرہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ جو معاہدہ کر لیتے ہیں اس کو نباتے ہیں یہ بات ہمارا حرف آخر ہے اور اس کے اوپر ہم پبند ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ ان کا منڈیٹ پورا ہو باقی رہی بات کل کیا ہوتا ہے کل کی بات تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا ہے اللہ جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا اس کے مطلق تو کوئی کوئی بات جو ہے وہ کہیں نہیں جا سکتی لیکن اپنی عدات اور اپنی اپنے ذہن کی بات جو ہے اور ہماری قیادت کا ذہن جو ہے وہ ہمیشہ یہی رہا ہے کہ جو معاہدہ کیا جاتا ہے اس کو نبائے آپ کو علم ہوگا کہ ہم پچھلے تین سال سے گلے بھی کر رہے ہیں شکوے بھی کر رہے ہیں اتجاج بھی کرتے ہیں عوام کو ڈیلیور کرنے کی بات کرتے ہیں ہمیشہ اتجاج کرتے ہیں اور حکومت کو کہتے ہیں کہ عوام کو ڈیلیور کیا جائے ابھی تین دن پہلے بھی چودی شجاعت حسین صاحب نے ان ملاقاتوں سے پہلے بھی یہی بات کہی حکومت کو مشورہ دیا ہے کہ فیل فور مہنگائی کا حاتمہ کیا جائے فیل فور بچوں کے دودھ کے اوپر سے سیلس ٹیکس حاتم کیا جائے تو یہ تواتر کے ساتھ ہماری روش رہی ہے اور یہ روش جاری رہے گی ہماری کوشش رہے گی کہ حکومت سیدھے راستے پہ رہے عوام کو ڈیلیور کرے جو ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن افزے بات تقدم اتحادیوں سے مل رہی ہو وہ کاف لیگ کے ہاں بھی جاری ہو وہ ایم کیم سے بھی ملاقاتیں کرے وہ جی ڈی ایسی بھی ملاقاتیں کرے لیکن ہو سکتا ہے کہ خود تحریک ہے انصاف کے اپنے لوگ اپوزیشن کے پلڑے میں ووٹ ڈال لیں تو پھر اتحادی کہا جائیں گے تو اس میں ہم کیا کر سکیں گے یہ بات تو اگر چودی مونسلائی صاحب نے پرائم مینسٹر کو کہی ہے تو یہی کہی ہے نا وہ دوسرے میں نے یہی ہے کہ اپنے بندوں کو سوالیں ان کو حوصلہ دے وہ نہ گھبرائیں تو آپ محسوس کر رہا ہے کہ حکومت کے اپنے لوگ فرسٹریٹڈ ہیں گھبرائے ہوئے ہیں اور اس گھبرات کے اندر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے دیکھیں حراشمنٹ تو نظر آتی رہی ہے اور آتی رہی ہے تو مونسل صاحب نے بڑے واضح الفاظ میں پرائم مینسٹر صاحب کے سامنے یہ بات کہہ دی دیکھیں آغا صاحب کیونکہ اس وقت آپوزیشن تو بیس بائیس پچیس کا فگر بار بار کوٹ کر رہی ہے کہ اتنے لوگ ہم سے رابطے میرے حکومت کے اپنے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے نا کہ آپوزیشن کے لوگ آپ سے تو ملاقات کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اتحادیوں کو بنانا چاہیے مل ملاقات ہونا چاہیے لیکن نہ بھی مانے تو بیس بائیس پچیس لوگ اگر ساتھ ہوں گے تو پھر اتحادیوں کا کیا بنے گا آپ نے سوچا یہ بات تو مولانا فضل الرحمن صاحب بھی بتا سکتے ہیں یا زرداری صاحب بتا سکتے ہیں یہ تو میں نہیں بتا سکتا کہ ان کے ساتھ کتنے لوگوں کا رابطہ ہے کتنے لوگوں نے ان کو انڈرٹیکنگ دی ہے یا نہیں دی ہم تو ان کو انتباع ہی کر سکتے ہیں جو انتباع ہم نے کی ہے اب یہ کچھ دیر پہلے مولانا فضل الرحمن کی جہانگیر ترین سے ملاقات ہوئی ہے اور جہانگیر ترین گروپ بھی بڑا ایکٹیو ہے آپ کو پتا ہے اور حکومت کے اپنے لوگ کھڑے میں ہیں الیکٹیبلز پر جو ہے مجتمع یہ گروپ ہے یہ بھی کسی بھی کے پلڑے میں جہانگیر ترین صاحب سے تو ان کی لائلٹی ہے تو جہانگیر ترین صاحب اگر یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ان کے گروپ کے لوگوں نے آپوزیشن کا ساتھ دینا ہے تو نمبر تو پورے ہو جائیں گے پھر آغا صاحب اس قسم کی باتیں جو ہے تشویش کا باعث تو ہوتی ہیں تو اسی لیے چودوی علائی صاحب نے بھی جو بات کی ہے اس کے وہ بڑی زوم اینی بات ہے تو یہ لوگ وہ وہ لوگ ہیں نا جو پی ٹی آئی کے بندے ہیں تو پی ٹی آئی کے بندے جو ہیں اگر وہ گبر آ کے اس قسم کی ملاقاتیں کریں گے تو یہ تشویش کا باعث تو ہونی چاہیے حکومت کے لیے اور حکومت کو اس کا تدارت کرنا چاہیے پی ٹی آئی کی ذمہ داری بنتی ہے اور عمران خان صاحب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنا اپنا گھر سنبھال لیں آغا صاحب کیونکہ یہ کہ آپ ٹریری بینچز کے اوپر ہے ٹریری بینچز کے اوپر آپ شیر کرتے ہوں گے حکومت کے لوگوں سے بھی ملاقاتیں ہوتی ہوں گی ا magazine off the camera mail ملاقاتیں informal sessions ہوتے ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے آپ بڑے زیرک سیاستدان ہے کہ یہ جو مونس الہی صاحب نے جس خنچے کا اظہار کیا ہیں یہ حکومت کے اپنے لوگ کتنی تعداد میں ہو سکتے ہیں اور گھبرہات کی وجہ پھر یہ یقینی طور پر معلوم تو ہوتی ہے کہ گھبرہات تو ہونی چاہیے پھر دیکھیں یہ تو ہمیشہ پاکستان کی سیاست کا حصہ رہا ہے کہ جب کبھی بھی اس قسم کی کوئی مومنٹ سامنے آتی ہے تو حکومت کے اندر تشویش تو پیدا ہوتی ہے اور مبنان اسمبلی جو حکومتی پارٹی کی ہوتے ہیں وہ تشویش کا بھی اظہار کرتے ہیں لیکن میرے ساتھ تو ابھی تک کسی بندے نے اس قسم کی کوئی بات پی ٹی آئی کے کسی میبر نے آج تک ایسی بات نہیں کی لیکن جو باتیں میڈیا کے اندر سامنے آتی ہیں جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ جنگیر ترین صاحب آج مولانا فضل رمان صاحب سے ملے ہیں تو یہ ظاہر ہے اس کا اثر جو ہے اور اس کی تشویش جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ حکومتی جماعت کے میمران کے اوپر آتی ہوگی اور آنی بھی چاہیے اور اس کا آزالہ بھی ان کو کرنا چاہیے نوٹس بھی انہی کو لینا چاہیے آج آگا صاحب لاسلی فرمائے گا جو میس مینجمنٹ ہے بیڈ گووننس ہے پور پرفارمنس ہے یہ بار بار آپ نے حکومت کو باور کرایا کہ خدا رہا اس کے اوپر قابو پائیے مہنگائی کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے یہ سب سے بڑا ایشو ہے لیکن الیکشن ایئر کے اندر آپ آگئے ہیں اب مورو لیس اب الیکشن ایئر شروع ہو گیا ہے یہ بوجھ اگر حکومت تو پتہ نہیں حکومت تو بوجھ تلے چلی جائے گی لیکن اتحادی کیا یہ بوجھ اٹھا پائیں گے بہت مشکل ہے جی ہم اسی لیے تو تشویش کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم ہم ہمیشہ ان کو یہ کہتے ہیں کہ نقصان آپ کو بھی ہوگا اور ہمیں بھی ہوگا اس لیے آپ اس کا نوٹس لیں اور عام آدمی کو ڈلیور کریں عام آدمی پریشان ہے مہنگائی سے سب سے زیادہ اور اس کے بعد لا انڈ آڈر بے روزگاری اور یہ جو ہر پندرہ دن کے بعد پٹرول کی قیمت بڑھ جاتی ہے اور ہر تیسرے دن جو ہے تیل کی قیمت بڑھ جاتی ہے اور اور ضرورت آتے زندگی ہر چیز کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے اس کے اس کا تدارک ہونا چاہیے یہ تشویش کا باعث ہے اور آغا صاحب اس طرح کے محول میں کیا مقتدر ادارے یا خفیہ ہاتھ کسی بھی حکومت کو مضبوط کر سکتے ہیں اگر ایسی پرفارمنس ہو حکومت کی تو دیکھیں یہ تو میں نہیں کہہ سکتا یہ تو اگر عام آدمی کے اندر تشویش ہوگی تو ہر ادارے کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے اور اگر عام آدمی پریشان ہوگا تو ہر ادارہ پریشان ہوگا اگر کوئی بھی ادارہ ہوگا اس کے لوگ بھی جو جو اس کے ملازمین ہیں ان کے اوپر بھی سب سے پہلے چونکہ وہ ترہادار طبقہ ہوتا ہے سب سے پہلے تو ان کے اوپر اثر ہوتا ہے اس لیے تشویش تو ہوتی ہے یہ کہا گیا کہ یہ ہائیبریڈ رجیم ہے اسٹابلشمنٹ اور حکومت کے مثالی تعلقات ہے گو کہ اسٹابلشمنٹ یہ کہہ رہی ہمیں سیاست سے دور رکھیں تو کیا واقعی ابھی بھی مثالی تعلقات ہیں میرا آخری سوال ہے آگا صاحب میرے خیال میں مثالی تعلقات ہوں گے تو حکومت چلے گی اگر مثالی تعلقات نہیں ہوگے تو حکومت کے لیے پریشانی تو ہوگی اور اتحادیوں کے لیے ہم ایک اتحادی ضرور ہیں لیکن ڈرائیونگ سیٹ پہ جو بیٹھا ہوتا ہے پریشانی اس کو ہوتی ہے اس نے راستہ دیکھنا ہوتا ہے اور گاڑی چلانی ہوتی ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ آگا صاحب آپ کے وقت کے لیے سینیٹر قابل علی آگا صاحب پاکستان مسلم لیگ مرکزی رانوما ہمارے ساتھ موجود تھے ابھی ایک بریک لیں گے پاکستان مسلم لیگ نون کے رانوما میاں جاویب لطیف صاحب ہمیں جوائن کریں گے اس پر کے بعد ہمارے ساتھ ایک بریک پر جانے سے پہلے پاکستان مسلم لیگ کاف کے ورکزی رانوما سینیٹر قامل علی آگا کی گفتگو آپ نے سنی وہ کہتے ہیں کہ حکومت کو قبض کب اتحادیوں سے کوئی شکوہ نہیں ہے اور یہی پیغام آج چودری مونے صلی نے وزیراعظم عمران خان صاحب کو دیا ہے کہ عمران خان صاحب آپ اپنے لوگوں کو انٹیکٹ رکھئے اپنے لوگ جو گھبرا رہے ہیں ان کو میسیج دے دیجئے کہ آپ کو گھبرانا نہیں ہمارا معاہدہ حکومت کے ساتھ پکا پکا ہے اور جب تک حکومت ہے اپنا ٹینیور پورا کرے گی ہم بطور اتحادی حکومت کے ساتھ کھڑے رہیں گے تو پھر اپوزیشن کی جو اقابرین اتحادیوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں چودری برادران کی رہائشگاہ پر پہنچے کیا اتحادیوں کو رام نہیں کر پائے کیا اپوزیشن کے پاس اتحادیوں کو دینے کے لیے کوئی سٹیٹریجی نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے اتحادی کم از کم کنونس ہو سکے بات کریں گے اس وقت پاکستان مسلمی ایک نون کے برکز ایرانوما میاں جاوید لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام علیکم میاں صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے سب سے پہلے تو یہ کہیے گا کہ آپ کی عدم اعتماد کی فضاء میں حکومت تو خاصی پر اعتماد دکھائی دے رہی ہے جاوید لطیف صاحب بات یہ ہے کہ حکومت تو جب سے بنی ہے پر اعتماد ہی نظر آتی ہے پریشان اگر کوئی ہے تو وہ عوام ہے پریشان ہے کوئی اگر تو وہ انتظامی ادارے ہیں پریشان اگر کوئی ہے تو محبے وطن وہ پاکستانی ہیں جو پاکستان کی معیشت کو ڈوبتا دیکھ رہے ہیں تو اگر آپ عدم اعتماد کے حوالے سے سوال کرتے ہیں تو بات تو سیدھی سی ہے کہ کوئی پی ٹی آئی کا شک ممبر ہو یا دیگر اتحادی جماعتوں کا اپنے حلقے میں جانے کی پولیشن میں ہے تو میاں صاحب اس کے پاس سیچویشن تو یہ انہی چاہیے تھی رکھ کر آکی نے قومی اور صوبائی سبلی آپ کے پاس جوک در جوک آتے اتحادی جو ہیں وہ آپ سے رابطہ کرتے کہ بھائی تحریک چلائیے ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن کیا وجہ ہوئی کیا آپوزیشن کے بڑے بڑے اقابرین سیاسی رانوما بھی کم از کب اتحادیوں کو راب نہیں کر سکے میاں صاحب نہیں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ نے ماضی میں دیکھا ہے اور پاکستان کی تاریخ یہ رہی ہے کہ طاقتور حلقوں کی مرضی کے بغیر عدم اعتماد کبھی کامیاب ہوتی نہیں ہے اور ہم نے بھی دیکھا ان چار سالوں میں سینل کے چیئرمن کے اخلاف جو عدم اعتماد کی تحریف ہم لے کر آئے اس کا حشر کیا ہوئی مگر ہم تو بار بار کوٹ کر رہے ہیں کہ ڈی ڈی آئی ایس پی آر جو بات کر رہے ہیں کہ ہم کسی دیل کا یا سیاست کا حصہ نہیں ہے ہم آئینی قانونی جو ہے ذمہ داری آدار کر رہے ہیں اور وہ کریں گے اس جو ہے بات یا اس امید سے کہ طاقتور حلقے جو ہیں وہ بے جا سپورٹ نہیں کریں گے حکومتے وقت کو سہارا نہیں دیں گے بیان صاحب دیکھئے وہ نیوٹرالیٹی بھی ہو وہ سپورٹ نہ کریں ایک سو بہتر کا فگر ہے آپ نے اس کو ظاہر ہے وہ بور کرنا ہے وہ کیسے کریں گے کہ مسلمی کاف نہیں ہوگی جب ایم کم آپ کا ساتھ نہیں ہوگی جی ڈی اے ساتھ نہیں ہوگی حکومت کے اتحادی حکومت کے اپنے لوگ آپ کو یقین دہانی نہیں کرائیں گے تو یہ جرد پھر کارگر ثابت ہوگی میں وہی طورت کر رہا ہوں کہ دیکھیں آپ تو بات صرف کر رہے ہیں اتحادیوں کی میں آپ کو پی ٹی آئی کے ممبران کی وہ لسٹ پہلے ہم دے دیں گے جب ایمیت مار کی تحریک لائیں گے کہ کتنے پہلے تو ہم کہتے سے بیس پچیس اب وہ تعداد روز پر روز بڑھ رہی ہے میاں صاحب یہ بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن وہ جو مسٹرسٹ ہے آپ کی اور خاص طور پر ویدن دی آپوزیشن کیمپ اس مسٹرسٹ جب تک رہے گا تب تک ٹرسٹ کیسے آئے گا حکومت کے اپنے لوگوں یا حکومت کے اتحادیوں کو آپ پر نہیں جو ہے نا جہاں تک آپوزیشن کے ویگر جماعتوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں تو کوئی انتخابی علائنس تو بن نہیں رہا یہ بان پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ حکومت وقت سے عوام کی جان سڑائی جائے اور اگر نہیں کوئی چھگائے گا تو وہ بھی اسی کٹیرے میں عوام کی نظروں میں ہوگا بھی اس کٹیرے میں حکومت وقت ان کو نظر آ رہی ہے میاں صاحب اگر حکومت سے جان چھوٹ جاتی ہے فور ایجابل ادھم اعتماد کامیاب بھی ہو جاتی ہے لیٹسے اس کے بعد پھر فارمولیشن اف گورنمنٹ یا سیٹ اپ کے بارے میں ایک کنسنسز نہیں ہے ایک ڈیوائیڈ وہاں پر بھی موجود ہے آپ کی اور خاص طور پر پیپلز پارٹی کے ماں بہن اس کو کیسے دور کریں گے کسی بھی موف کو ٹیبل کرنے سے پہلے نہیں دیکھیں آپ یہ بات درست کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی آفٹر ادھم اعتماد ان کے خیالات ان کا سوچ کچھ اور ہے یقیناً ہماری سوچ نئے انخوابات کی ہے مگر جب کسی ایک پوائنٹ پہ ہم اکٹھے ہو گئے ہیں تو اس کے بعد دوسرا پیج جو ہے وہ بھی انشاءاللہ سالہ اس کا کوئی درمیانہ راستہ کلا ہے میاں صاحب وہ خدشہ تو یہ ہے نا کہ اس کے بعد وہ یہ ہوگا جو سینٹ الیکشنز میں ہوا یوسف رضا گھلانی صاحب کے بارے میں نہیں ایک تجربے کے بعد میں دخل بار بار تجربے مچور پولیٹیشن ہیں سارے منجی پولیٹیشن وہ لیڈرشپ ہے کوئی میرا خیال ہے کہ اس طرح کی دوبارہ کمی کتاہی کی غلطی نہ کوئی کر سکے تھا نہ ایسا انکان نظر آنے لیکن بیان صاحب وہ اگر پی ڈی ایم کی میٹنگ ہو اس کے اندر آپ کی جو اتحادی ہے پی ڈی ایم کے خاص طور پر وہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ نے عدم اعتماد لے کے آنی ہے لیٹسے پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون کی ٹھیک ہے ان کے پاس نمبر ہیں وہ لا سکتے ہیں وہاں پر کوئی گیم بن سکتی ہے لیکن یہ کیپی میں اٹلیسٹ کیسے ہوگی جہاں ٹو تھرڈ میجورٹی کے ساتھ پاکستان تحری کے انصاف ہے وہ مولوچستان کے اندر کیسے ہوں گی پھر بہت بڑا ایک کنسرن پیپلز پارٹی کا یہ ہے سندھ میں تو نہیں لا سکتے تو ابھی بہت سارے افس اینڈ بٹس تو ہیں میاں جاوید رتیف صاحب نہیں آپ جو بات کر رہے ہیں جو سوال آپ کر رہے ہیں یہ بجاہ ہے مگر دیکھیں بڑے کاش کے لیے چھوٹے چھوٹے قربانیاں دینا پڑتی ہیں جہاں تک آپ کا سوال ہے کیپی کے حصہ تو آپ دیکھیں گے جب پی ٹی آئی کے لوگ اور میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید سمجاب سے پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلیز زیادہ تعداد میں پی ٹی آئی کی قابل کو چھوڑ رہے ہیں حالت ہے خیبر پختون خان میں ایک بڑی تعداد ہے جو ان کو جھوڑنے کے لیے اور پیوچر اپنا جو انتحابات میں مختلف جماعتیں جو ہیں ان سے انشورنس مانگ رہی ہیں ٹکٹ کی میاں صاحب ٹو تھرڈ مجورٹی ہے پی ٹی آئی کی کیپی میں اب دیکھیں ڈی آئی خان سے کیا ہوا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں اور انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے گھر میں ان کو ہرا دیا ہے خاص طور پر لوکل باڈیز الیکشن کے اندر تو اس کا مطلب پی ٹی آئی کہیں نا کہیں تو ہے ابھی اور خاص طور پر جا ٹو تھرڈ مجورٹی ہو جا تھن مجورٹی ہو چلے وہاں سمجھ آتی ہے کہ کوئی منپلیشن ہو سکتی ہے ٹو تھرڈ مجورٹی ہے سر کیپی میں پاکستان تہری آپ ایک ڈیرہ اسمائل خان کو کوٹ کر رہے ہیں تو باقی جو اٹھارہ ازلا ہیں ان کو کوٹ نہیں کر رہے ہیں اس کے باوجود جو کس وہاں ہو گیا ہے یہ بھی وقت بتائے گا آپ کو کہ کس طرح وہ نتائج جو ہیں وہ بنے ہیں آج آپ یہ سب لاسلی کہے گا یہ جو کارڈ اب ابھی تک اپوزیشن اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں اگر یہ کارڈ سامنے نہیں آئیں گے یا جلد از جلد کوئی ایسی موو نہیں بنے گی تو کیا ٹرسٹ لوز نہیں کریں گے آپ اگلے چند دنوں میں آپ کو تمام کارڈ اوپن ہوتے بھی نظر آ جائیں گے اور دوسرا جو ٹرسٹ آپ بات کر رہے ہیں وہ شیک ہوگا وہ بات تیری تی ہے کہ ابھی آپ ادنے اعتماد کی تحریک آنے کو دیں جو اگلے چند دنوں میں چلی میں ایسا بتا دیجئے ادب اعتماد کی تحریک کب آ رہی ہے سر چند دنوں میں چند دن سے مراد ایک ہفتہ سر میں کہتا ہوں کسی وقت بھی آ سکتی ہے بہت بہت شکریہ میاں جاوید لطیف صاحب پاکستان مسلمی قنون کے مرکزی رانوما ہمارے ساتھ موجود تھے اور گفتگو سے تاثر یہ ہی لگتا ہے کہ اوپوزیشن بھی بہت کنفیوزڈ ہے اور اگر ادب اعتماد تحریکی بات کی جاری ہے تو ویڈاؤٹ انی پلاننگ کی جاری ہے بغیر کسی منصوبہ بندی بغیر کسی پلاننگ کے ادب اعتماد کی صرف بات کی جاری ہے اور یوں تاثر ملتا ہے کہ شاید اس بابل بھی بریک ہو جائے گا اس بلون سے ہوا بھی نکل جائے گی ابھی ایک کوئیک شورٹ بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آئے گے وزیراعظم عمران خان نے امریکی ٹی وی کو انٹیویو دیا ہے کشمیر اور مسئلہ کشمیر سے متعلق امپورٹن بات کی ہے سلکتے چناروں کو زندگی کون دے گا اس ویشو کو بات اٹھائیں گے اس بات ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ دیئے گا مکموزہ کشمیر میں کشمیریوں کی شناخت مٹانے کشمیریوں کی نسل کشی اور میڈیا پر آئیت پابندیوں کے بیچ وزیراعظم پاکستان عمران خان نے ایک بار پھر عالمی برادری کو مسئلہ کشمیر کے طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی ہے ساتھ اس مسئلے سے نظر شرانے کو عالمی امن کے لیے سنگین خطرہ قرار دے دیا ہے انہوں نے صحافی فرید زکریہ کو انٹیویو ریبوزہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی تصویر پیش کی موسیقی 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 تاریمد یک جدیس کا تاکر ف اللہ مانمین باقیانیانی دیگر محابق تکہبرک انساءال کو شکریہ مقبول ایقاری کی اپنی پاکستان چاہم مجھے لیکن تکرین پر دیگر کلیٹی محابق وقت вечی وہ نچتہ ترك ریز ہے کم دار دیگر ہے وہ عبادہ دكتہ موجود دیگرین طور پر اکتہاری داری مجھے اپنی ساتھ ہے انساءالی رہا دیگرین دیگرین طور پر آنکھ مجھے لیڈیگرین انڈیا. ایڈیالوجی. 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 جہاں وزیراعظم پاکستان عمران خان بین الاقوامی میڈیا پر کشمیر کی منظر کشی کر رہے ہیں وہی پاکستانی فنکار بھی عالمی برادری کی توجہ اس سلکتے مسئلے کی جانب مبزول کرانے بے پیش پیش ہیں. اسی حوالے سے معروف پاکستانی گلوکار اسٹریلیا میں ہیں. تارک نوید صاحب انہوں نے ایک نغمہ ریلیس کیا ہے اور آج وزیراعظم پاکستان عمران خان نے اس نغمے کو ٹویٹ بھی کیا ہے. وہ نغمہ کیا ہے سب سے پہلے وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے. اس نغمے کے خالق تارک نوید آسٹریلیا سے ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں. اسلام علیکم تارک نوید صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے پاکستانی دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوں اور ان کا دل کشمیریوں کے لیے دھڑکتا ہے اور یہ نغمہ اس بات کا مو بول تثبوت ہے. آپ آسٹریلیا میں ہیں آپ نے یہ نغمہ ریلیس کیا ہے وزیراعظم پاکستان نے آج اس کو ٹویٹ بھی کیا. یہ کہے گا کہ پاکستانیوں کی جانب سے تو دل کھول کر دات دی جا رہی ہے. ان کا بڑا مصمت ردیمل ہے. جو پاکستان سے باہر بسنے والے ہیں. جو دیگر شہریوتوں سے تعلق رکھتے ہیں. انہوں نے اس پر کیسا ریسپونس کیا ہے. بہت شکریہ ریحان تارک صاحب آپ کا اللہ تعالیٰ کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت بخشی ہے. اتنی نیک آس کے لیے جو میری چھوٹی سی ایفرٹس تھی انگزیس تھی انگزیس تھی اور میں نے اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے وہ ڈالی ہے. اے آپ کا سوال کا یہ جواب ہے کہ یہاں پر ہمارے جو فرنڈز ہیں اے ہماری کمیونٹی میں جو لوگ ہوتے ہیں ہمارے سال جو گام کرتے ہیں ایون دو ڈون نو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. انلس کہ وہ سب ٹائٹل پڑھتے ہیں. لیکن پھر بھی ایک فیل ہے اس اس نگمے کے اندر ایک فیل ہے چونکہ ہماری نیت اچھی تھی اور ہم نے بڑی محنت سے اس کو بنایا تھا. ہمارے پوری ٹیم نے بڑی محنت سے بنایا تھا. تو جب وہ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور گانا وہ سنتے تو وہ to be very honestly they feel it. اور اس کے ذریعے سے میں witness myself کہ اس کو ہم نے خود دیکھا ہے کہ of course کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ ہم as a مسلمان اور پاکستانی ہم لوگوں کو تو بہت اچھی طرح پڑھتا ہے لیکن ان لوگوں کو aware کرنے کے لیے یہ میرے لیے ایک بالکل نئی چیز تھی کہ کس طریقے سے non muslims کو اور بالکل majority of the common people overseas جو رہتے ہیں جو non muslims ہیں ان کو کیسے aware کیا جائے تو that was very surprise for me کہ یہ things actually worked for me. دیکھیں کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کا نہ صرف آپ نے تذکرہ کیا ہے بلکہ اس میں message of hope بھی ہے. قید میں ہے زندگی مرنے سے پہلے جینا ہے اور پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لے کے رہیں گے آزادی تو یہ کہیے گا کہ یہ جو ساری اقاسی ہوئی ہے اس منظر نامے کے خاص طور پر جو contemporary issues ہیں کشمیر اور کشمیریوں کے یہ گانا لکھا کس نے ہے تارک نوید صاحب سر یہ گانا جو ہے وہ میں نے ہی start کیا تھا پھر اس کے ساتھ ہمارے کامران رفیق صاحب ہیں we both are shared lyricists اس کے اور اس کے بعد میں چلے بتا تھا چلو وقاس علی صاحب ہیں music director بھی ہیں ہمارے ایک نصیم حیدر صاحب ہیں باقی لاہور کے ہیں he's extremely wonderful person وہ director ہے اس کے اور آپ دیکھیں اس گانے کے اندر ایک بڑی ہی unique چیز تھی کہ اس میں facts and figure بھی چل رہے تھے جتنی ہمارے rapes اور murders اور killings اور پورے facts and figure کے ساتھ ہم نے بات کیا ہے اس کے ساتھ melody اور music اور ان چیزوں نے اس کو گانے کو اتنا unique بنایا تب ہی ہمارے جو prime minister صاحب نے تک کیسے پہنچا انہوں نے اس کو release کیا اور انہوں نے share کیا اور میرے لئے بہت فخر کی بار تاریدوی صاحب دیکھیں illegal annexation of کشمیر شاید اس صدی کا ایک بہت گربناک واقعہ ہے جو گزرا ہے کشمیریوں کے اوپر اور مظالم کی انتہا ہو گئی ہے یہ کہیے گا کہ خاص طور پر اس طرح کی جو فنون لطیفہ ہیں یا singing ہیں یہ songs ہیں یہ messages ہیں outreach بڑھانے کے لیے بہت زیادہ important ہیں تو یہ آواز کہاں تک پہنچی ہے کہاں تکاں سے اس کا ردے مل آیا ہے اور کیا کردار ادا کیا اس نے خاص طور پر دیکھیں سب کونٹینینٹل میں پہلے کی میں کسی جگہ بیان کیا تھا سب کونٹینینٹل میں صوفی اکرام نے ہی یہاں پر اسلام جو ہے music was one of the tools جس میں قوالی کو انہوں نے متعارف کروایا تھا تو music has some power in which میں کوئی شکریہ بات نہیں ہے میں نے پچھلی دن کشمیر کے حوالے سے ایک event بھی یہاں بکیا تھا جس میں میں نے اپنا یہ وہاں انتم کشمیر song بھی میں نے present کیا تھا اور ہم وہاں ہمارے گورے دوست بھی آئے ہوئے تھے بچے بھی تھے تو یہ ایک overseas point of view سے یہ کہنا چاہوں گا music اور پھر اس میں message اور message بھی ایسا جس میں کہ کشمیروں کی قربانیوں کا ذکر ہو تو یہ awareness لوگوں کو دینے کے لیے خاص طور پر جو ہمارے بچے ہیں چھوٹے ان کا ان چیزوں کا اگر پتہ نہیں ہے یا کم پتہ ہے تو through music is also one of the tool کہ ان کو aware کیا جائے کہ یہ مسئلہ ہے اور اسے قربانیاں ہیں اور لوگوں کو ہم نے aware کرنا ہے اور انشاءاللہ ہم اپنی کوشش میں بھی کر رہا ہوں ہم سب اپنی اپنی کوشش کر رہا ہوں This is something very important and interesting at the same time جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے نسلوں کو پتہ ہونا چاہیے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ history ہے کیا اور کشمیر کے significance خاص طور پر ہمارے لئے کیا ہے تو خاص طور پر جو Australia میں بسنے والے پاکستانی ہیں ان کے بچے ان کی جو new generation ہے کیا وہ relate کر رہی ہے اس سے اور خاص طور پر اس گانے کے بعد relate کر پا رہے ہیں جس دن یہ گانا جو release ہوا تھا اس کے بعد all over the world مجھے ٹیلی فونز آ رہے تھے پورے پاکستان سے پورے Australia سے ہر جگہ سے مجھے فون آئے تو جن لوگوں کو میرا پتہ بھی نہیں سے پہلے میں پہلے بھی میزی کر چکا ہوں لیکن اس طریقے سے کبھی breakthrough مجھے نہیں ملا اللہ تعالی نے یہ عزت مجھے صرف بھی کشمیری بہین بھائیوں کی دعاوں سے مجھے ملیاں اور اب جو ہے میرے پاس ایک ویڈیوز ہے میں آپ کو ایک ساتھ شیئر بھی کر دوں گا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ یہ گھر میں گانا سن رہے ہیں اور وہ اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں تو بیسی کلی ویری سٹلی وی اکنو بھائی میسیج تو نیو جینریشن اللہ کرے کہ جب تک یہ بچے بڑے ہوں اس سے پہلے پہلے یہ ہمارا مقصد بھی حل ہو جائے کشمیر آداد ہو جائے تو یہ چیز ہی ختم ہو جائے گی لیکن unless or until we have to keep moving and keep giving them awareness بہت شکریہ بہت شکریہ تاریخ نوید صاحب اس کے بعد جب واپس آئیں گے قاتل بھائی کو ماں نے ماف کیوں کیا یہ کیا ماجرہ ہے اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد موسیقی 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 ویلکم بیک کندیل بلوچ آج ایک بار پھر غیرت کے نام پر قتل ہو گئی ہے آج ایک بیٹی ماں کے پیار کے سامنے ہار گئی پلدرہ جولائی دوزار سولہ سے چودہ فروری دوزار بائیس چھ برس بعد آج عورت کے ہاتھوں عورت کا قتل ہوا ہے آج انصاف ماں کے سامنے بے بس ہوا ہے آج قانون قانونی نگات کے سامنے ہارا ہے مہینوں تک سوشل میڈیا قومی اور بینل اقوامی میڈیا پر ہونے والی بحث آج بے سوچ ثابت ہوئی ہے آج قانونی ترمیم کے باوجود بھی غیرت کی نام نے ہاتھ سولی پر ایک بیٹی کی شکوہ کرتی لاش جھول رہی ہے لاہر ہائی کورٹ ملتان بینچ نے موڈل اور ادکارہ کندیل بلوش کے مقدمہ قتل میں مرکزی ملزم اور مکتولہ کے بھائی محمد وسیم کو عمر قید کی سزا سے بری کر دیا ہے لاہر ہائی کورٹ ملتان بینچ کے جسٹس سوہیل ناصر نے فریقین میں رازی نامہ ہونے اور گواہان کے بیانات سے منحرف ہونے پر مرکزی ملزم کو بری کیا ہے یہ فیصلہ مرکزی ملزم محمد وسیم کی جانب سے موڈل عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل کی سماعت کرتے ہوئے دیا گیا ہے اس سے پہلے بھی غیرت کے نام پر ہونے والے ہر قتل کے مجرم کو والدین کی مددعی ہونے کے باعث معافی مل جاتی رہی ہے اور آج بھی ایسا ہی ہوا ہے پہلے بھی خدشہ ظاہر کیا گیا تھا کہ کندیل کے والدین اپنے بیٹے کو بینکر سال دوزار سولہ میں قومی اسمبلی اور سینٹ نے کندیل بلوش کے قتل ہی کے ردیل ہی کے ردعمل میں شروع ہونے والی مہم کے بعد غیرت کے نام پر قتل کے قانون میں ترمیم منظور کی تھی جس کے مطابق مرنے والے کے لواحقین کی جانب سے معاف کی جانے کے باوجود قتل کرنے والے کو عمر قید یا پچیس برس قید کی سزا ہوئی اسی بنیاد پر ملتان کی بارڈل عدالت نے ستائیس ستمبر دوزار انیس کو مرکزی ملزم محمد وسیم کو سزائے موت کی بجائے عمر قید کی سزا اور باقی ملزمان کو بری کر دیا تھا اسی وقت خدشہ پیدا ہوا تھا کہ پولس کی جانے والی ناکس تفتیش اور مقدمے کی ملزمان کے ساتھ ہمدردی اور ملی بھگت کی وجہ سے ایسا ہوتا ڈر تھا کہ ناکس پولس تفتیش ثبوتوں کی ادم دستیابی اور گواہان کے ناکافی بیانات کو مدین ازر رکھتے ہوئے مرکزی ملزم کو ٹرائل کورٹ کی جانب سے دی جانے والی سزا اور اس کی اپیل کورٹ میں جا کر ختم ہو جائے گی اور آج یہی ہوا ہے آج نہ بلوز بلکہ غیرت کے نام پر قتل ہونے والی ہر لڑکی ریاست سے سوال ضرور کر رہی ہے پرگرام کے وقت اپنے ادام کو پہنچا آپ سے ملکات ہوگی انشاءاللہ کل اپنے رکھی اور خیال اللہ حافظ